موسیقی 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 تو شکر گزاری ایک میجک کی طرح کی چیز ہے جس سے چیزیں جونسی ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں ایک کامیاب انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے یہ پرسنیلٹی ٹریلز میں آ جاتا ہے کہ آپ میں شخصی خوبییں بھی پائی جاتی ہیں اس کی طرف اگر آ جائیں تو آپ کی طرف سے میں ہی سوال کر لیتا ہوں کہ شخصی خوبییں کونسی ہیں ایک کامیاب شخص میں کونسی خوبییں با حضیت انسان ہونی چاہیے سب سے پہلی خوبی جونسی ہے وہ اس کی زندگی میں لیڈرشپ ہونی چاہیے اسے لیڈ کرنا آنا چاہیے اگر وہ لیڈ نہیں کر سکتا تو لوگ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے وہ کسی منزل کسی مقصد تک نہیں پہنس دوسری سکل جونسی ہے اس کو سوشل ہونا چاہیے کامیابی کے لیے سوشل جینئیس کا بہت بڑا روح کامیابی کے لیے آپ کا رویہ اتنا پوزیٹیو ہونا چاہیے لوگ آپ کے ساتھ چل سکیں اور لوگ آپ کے ساتھ محبت کریں لوگ آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیں اگر آپ نیگٹیو ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے سارے اپنے آپ کی خلاف ہو جائیں جب لوگ خلاف ہو جائیں گے ساتھی خلاف ہو جائیں گے ٹیم خلاف ہو جائیں گے تو آپ کبھی بھی کسی منزل پہ پہنچنے پائیں گے کامیابی کیسے کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے سوشل جینئیس کا ہونا بہت ضروری ہے نمبر تھری آپ میں رسک ٹیکنگ ہونی چاہیے اگر آپ بریو نہیں ہیں بہادر انسان نہیں ہیں آپ کو پنگا نہیں لے سکتے آپ اگر انیشیٹیو لینے کی طاقت نہیں رکھتے آپ میں بولنے کی جرورت نہیں ہے آپ کے پاس کمیونکیشن اظہار خیال کی طاقت نہیں ہے کنونسنگ پاور نہیں ہے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے بعد ایک موسٹ ایمپورٹنٹ فیکٹر جونس ہے آپ کی صحت بھی اچھی ہونی چاہیے یہ بڑا ایک تھامس ٹینلے نے بھی کہا اور اور بھی ریسرچ پائی جاتی ہے کیونکہ فرض کیجئے ایک بندہ بیماریوں میں گرا ہوا وہ اپنی بیماریوں کے ساتھ لڑتا رہے گا وہ کامیابی کی طرف تو نہیں بڑھ سکتا تو آپ اگر اپنے آپ کو منٹین رکھتے ہیں خوش رہتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اچھا کھاتے ہیں اور اچھا کھلاتے بھی ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے وہ بندہ زیادہ گروہ کرتا ہے جو صحت مند ہے کیونکہ دیکھیں صحت آپ کا فیول ہے اگر فیول ہی نہیں آپ کے پاس ہوگا تو آپ کسی منزل تک کسی مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے بلکو ٹھیک ہے شاہر جی کیونکہ پروگرام کا بلکل لاسٹ پارٹ ہے بلکل لاسٹ چل رہا ہے تو آپ یہ بتائے گا کہ اب آپ میسیج انڈ پہ جو ایک کامیاب شخص ہے اس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ اس نے کامیابی تو حاصل کر لی پورے پروگرام میں ہم نے ڈسکرس کر لیا کہ ایک انسان کامیاب کس طرح سے ہوتا ہے اب جو کامیاب شخص ہیں وہ لوگ جو اپنی کامیابیوں پہ ناگ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کامیابیوں ان سے دور چلی جاتی ہیں اپنے اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کامیابی کے نتیجے میں وہ تمام نعمتیں جو آپ کو ملی ہیں اس میں دوسروں کو شریک کریں نکام لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی میری رائے ہے چھوٹا سا مشورہ ہے کہ نکام لوگ ہمت نہ ہاریں دیکھئے قدم اٹھانے سے ہی منزلیں آسان ہوتی ہیں اور وہ جو آغاز کرتا ہے وہ کسی نے کسی نتیجے پہ ضرور پہن جاتا ہے ضرور پہن جاتا ہے انشاءاللہ ضرور پہن جائے گے ناظرین امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا بات ہوئی تھی کامیابی پر کامیابی کو کس طرح سے حاصل کیا جائے کیا خوبیز ہونی چاہیے کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ لاشٹ میں بلکل بہت خوبصورت شاجی نے میسیج بھی دیا اجازت دیجئے اللہ حافظ